السلام علیکم ویسے تو ہمارے قوم سارے ہو جاتے ہیں ہم اپنے قوموں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال نہیں کرتے کہ اپنی صحت کا بھی خیال کیا جائے تو اس ٹاپک پر آج کچھ گفتگو ہوگی کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے اسی وجہ سے کہ جو لوگ واق کرتے ہیں وردش کرتے ہیں تو وہ دوسروں سے چست ہوتے ہیں اور کام میں آگے ہوتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ اپنی صحت کے لیے وقف کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے اور ہم ایک لمبی زندگی گزار ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایسے باتیں ہوتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے جو لوگ وردش کرتے ہیں صبح جلتی اٹھتے ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ چرن پرند سب چہل قدمی کرتے ہیں ایک گاؤں کا موسم ہے اس میں پور سکون اور خوشگوار محول ہے تو میں صبح روزانہ ہی آتا ہوں یہاں اپنے ٹیو وال پر جاتا ہوں وردش بھی کرتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بھائیوں کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں کہ صحت تندرستی ہزار نعمت ہے آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہو اگر وہ صحت اس کی درست نہیں ہے بیمار رہتا ہے تو وہ کس کام کے لئے پیسہ آپ اپنا خیار رکھیں اپنی صحت کا خیار رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں کہ وہ اپنی صحت کا خیار رکھیں وردش کریں وردش کرنے سے انسان کے فاصل مادے پسینے کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ تھا میرا ٹوپک اور آپ آپ کو کچھ نظارہ بھی دکھا دیتے ہیں ٹیو وال کا خود چیک کریں یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے یہ پانی آ رہا ہے کھیتوں میں جا رہا ہے یہ کھیتوں کو سراب کرنے کے لئے پانی ہم لگاتے ہیں اپنے ٹیو وال کا چیک کریں تو آپ اپنی روٹین بنائیں کہ وردش رزانہ ہی کریں تاکہ آپ شیاطہ مان رہیں اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے کچھ اور ہی نئے ٹوپک پر خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا دوست محمد ادنا تاکہ آپ موسیقی